جو بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اللہ کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کچھ جو اسلام نے جو عورت کو بنیادی حقوق دیئے ہیں ہمارا معاشرہ ان حقوق سے عورت کو آہستہ آہستہ محروم کر رہا ہے عرب میں یہ دستور تھا بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیسی محبت دی صحیح مسلم کی آپ حدیث دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مزد تشریف لائے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی چھوٹی سی بچی تھی نواسی بیٹی کی بیٹی اس کو اپنے کندے مبارک پر بٹھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دنوں آپ سب حضرات نے ایک سوشل میڈیا پر ایک وائرل تصویر دیکھی ہوگی ایک معصوم سی بچی کو اس کا باپ قتل کر دیتا ہے دل دہل گیا یہ منظر دیکھ کر یہ خبر سنکے کہ ایسے صفاق اور ظالم لوگ بھی ہیں جو بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر میں بہت عرصے سے میں کیا سب علماء بول رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کچھ جو اسلام نے جو عورت کو بنیادی حقوق دیئے ہیں ہمارا معاشرہ ان حقوق سے عورت کو آہستہ آہستہ محروم کر رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہر ظلم کے پیچھے آخرت پر ایمان نہ ہونے کا جذبہ ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کو اپنے احتساب کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کل عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے تب ہی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَلْ مَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ ایک دن آئے گا کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا خدا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا آپ جب مکہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ ہم بھی گئے ہیں آپ نے وہ قبرستان دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو کبھی جا کے دیکھ لیجئے وہ جگہ آج بھی سعودی حکومت نے نشان لگایا ہے جہاں عرب لوگ اپنی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور قرآن کہتا ہے جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے چہرے پر سارا دن زلت سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو یہ تو عرب کے جاہل تھے جس جاہلیت کو اسلام نے ختم کیا بیٹیوں کو سے محبت کرنے کا حکم دیا لیکن آج کے بھی پڑھے لکھے جاہل ہیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ تو بیٹی پیدا ہونے کے بعد آپ نے واقعہ دیکھا کہ اس کو قتل کر دیا لیکن ماں کے پیٹ میں تو ایجوکیٹڈ فیملیاں ہیں جو بچیوں کو قتل کر رہی ہیں اور یہ ریشو دنیا میں بڑھ رہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ماں کرواتی ہیں لڑکا ہے تو پیدا ہونے دو لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے اور بعض ملکوں میں تو کروڑوں کی تعداد میں یہ قتل ہو چکا اور ہمارے کنٹری میں بھی شروع ہو گیا یہ ان بچیوں کا تو کوئی وکیل نہیں ہے یہ تو پھر بھی ایک بچاری کی تصویر وائرل ہو گئی لوگ آنسو بھا رہے ہیں لوگ اس کے باپ کو ملامت کر رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں لیکن جو بچیاں ماں کے پیٹ میں دفن کی جا رہی ہیں ماں کے پیٹ میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے تو ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ جیسے زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا کیونکہ کیس کون لڑتا باپ دفن کر رہے ہیں نا باپ مار رہے ہیں اس کو کون کیس لڑے گا اس کے حق میں اس لیے اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں اللہ کو غافل ماں سمجھو اس عمل سے جو ظالم کر رہے ہیں اللہ حساب لے گا پورا پورا اس لیے قرآن کہتا ہے جو بچیاں زندہ دفن ہوئی ہیں میں ان کو قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا اور بتاؤں گا بتا اپنے باپ سے پوچھ کے تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے تو جو لوگ ان معصوم جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے حق تلفی کر رہے ہیں عورت کمزور اللہ نے پیدا کیا ہے بساوقات وہ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتی ہمارے ہاں تو ظالم مرد کیا کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ظالم مرد اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق سے منع کیا ہے آپ کسی بھی مفتی سے عالم سے مسئلہ پوچھ لیں مرنے کے بعد عورت کو وراثت آدھی دی گئی ہے یہ درست ہے لیکن اس میں بھی کیا حکمت ہے اس پر خرچے اس پر ذمہ داریاں بہت تھوڑی ڈالی گئی ہیں مثال کی طور پر ایک بیٹے کو اگر دو لاکھ روپے ملتے ہیں اور بیٹی کو ایک لاکھ روپے وراثت میں ملتا ہے تو دو لاکھ میں لڑکے پر ذمہ داریاں اتنی ڈالی گئی ہیں وہ دو لاکھ سارے اس سے خرچ کرائے گئے ہیں اور بیٹی پر کوئی خرچہ نہیں ڈالا گیا اس کی اولاد کا خرچہ اس کے شوہر پہ خود اس کا خرچہ اس کے ہزبینڈ پہ اس کے شوہر پہ تو اس کو ایک لاکھ روپے دے کے بھی بچایا گیا ہے اور شوہر کو وراثت میں دو لاکھ دے کے اس سے خرچ کروائے گئے ہیں تو نتیجے کے لحاظ سے عورت کے پاس بچت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اسلام کے حکام کی گہرائی میں جائیں گے تو اسلام نے ہر جگہ عورت کی رعایت کی ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ آپ نے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا اس لیے تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر وراست ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفٹ ہے وہ وراست نہیں ہے تو اس میں آپ نے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرنا صبح شام ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں اپنی جائدہ ڈیوائیڈ کر رہا ہوں میں بیٹے کو زیادہ دے رہا ہوں بیٹی کو کم دے رہا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کیا آپ کھانا کھلانے میں آپ نے کبھی یہ فرق کیا کہ بیٹے کو زیادہ روٹیاں کھلا رہے ہیں بیٹیوں کو کم روٹیاں کھلا رہے ہیں کیا عید بقرہ عید کے شاپنگ میں آپ نے کبھی فرق کیا کہ لڑکے کے لیے دو جوڑے خرید رہے ہیں آپ عید پہ اور لڑکی کے لیے ایک خریدنے کہہ رہے ہیں نہیں ایسا تو نہیں کرتے تو بھئی وہ بھی آپ کی اولاد ہے تو آپ گفت دینے میں بھی آپ کو برابری کرنی پڑے گی اللہ یہ کہ کوئی ترجیح کی وجہ ہو وہ وجہ لڑکا یا لڑکی ہونا نہیں ہو سکتی وہ وجہ ضرورت ہو سکتی ہے خدمت ہو سکتی ہے اس کے مسائل آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں لیکن نورملی آپ کو اولاد میں برابری کرنی پڑے گی اس میں لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنا یہ شریعت کی نظر میں ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ آیا ایک صحابی آئے کہ میں اپنے دو بچوں کو دو میں سے ایک کو گفت دے رہا ہوں دوسرے کو نہیں دے رہا آپ اس پہ گواہ بن جائیں آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا تو اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حکم دیا ہے ایک طرف اگر آپ زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ عمل ظلم ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں قرآن میں پوری سورہ نساء ہے نساء کا مطلب ہی عورتیں پوری سورت کا نام اللہ نے نساء رکھ دیا اور کتنی تفصیل سے اللہ نے اس میں عورت کا حق بیان کیا ہے ایمان والو تمہارے لئے عورت کے مال کا وارث بننا جائز نہیں ہے اس کے مال تم زبردستی گسیٹ لو ہڑپ کر لو کتنے ہمارے گاؤں دہات ایسے ہیں جن میں لڑکیوں کو وراثت دینے کا معمول ہی نہیں ہے قرآن تو الگ سے آئی لائٹ کر رہے ہیں کہ آپ عورت کا مال نہیں کھا سکتے ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ان کو دیا کرو ان کی وراثت دیا کرو عربوں میں یہ دستور تھا کہ عورت کو طلاق دے دیتے تھے طلاق دینے کے بعد اسے کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے اس خوف سے کہ جو کچھ ہم نے مال دیا ہے یہ سارا مال اپنے ساتھ لے جائے گی قرآن نے جگہ جگہ اس سے روکا لا تعضلوہن اینکحن ازواجہن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو تم نکاح کرنے سے روکو لِتَذْحَبُ بِبَعْضِ مَا تَيْتُمُوهُنَّ تاکہ تم نے جو ان کو گفت دی ہیں یا تمہاری طرف سے جو مال ان کو ملا ہے تم ان کو واپس لے لو اس نیت سے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ انہیں کہیں نکاح کرنے سے روکو آج ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں کہ اپنا دیا ہوا مال تو لیتے ہی ہیں جو وہ بیچاری اپنے باپ کے گھر سے جہیز لے کر آئی ہے طلاق کے بعد اس جہیز پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں عدالتوں میں صبح و شام کیس چل رہے ہوتے ہیں لسٹیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں کون سا مال اپنے گھر سے لائی تھی کون سا شوہر نے دیا ہے کس قدر جہالت کی بات ہے آپ وہی اس جاہلیت کے محول میں رہ رہے ہیں اسلام سے پہلے جو عربوں کا ایک رواج تھا آپ تو ایک کلمہ گو مسلمان ہیں مسلم گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو ان حکام کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا عرب میں یہ دستور تھا بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیسی محبت دی صحیح مسلم کے آپ حدیث دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی چھوٹی سی بچی تھی نواسی بیٹی کی بیٹی اس کو اپنے کندے مبارک پر بٹھایا وہ تھا صحابہ حیران ہوئے کہ یہ منظر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سید الانبیاء مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے مبارک پر بٹھایا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مسلے پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرا دی یہ عمل عام طور پر نہیں کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اپنے کندے اپنے شان مبارک پر بٹھایا ہے اور مسلے پہ کھڑے ہو کر پیچھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے شروع کی صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ آج یہ کیسا نماز کا انداز ہے یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں گئے ہیں تو گرنے کا خطرہ تھا آپ نے اپنی نواسی کو اپنے کندے سے اتارا یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن عجیب در عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے دوبارہ خیام کی طرف گئے ہیں تو اپنی نواسی کو ہاتھ مبارک سے اٹھا کے دوبارہ اپنے کندے میں بٹھا لیا پوری چار رکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھائی ہیں شارحین حیران ہیں محدثین حیران ہیں کہ بھئی یہ عمل جو نبی نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تو اپنی نواسی کو اتنا پروٹوکول کیوں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارحین حدیث یہاں یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنا بیٹی کو ایسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو عرب لوگ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ایسا پروٹوکول تو بیٹوں کو نہیں دیتے کہ اپنے بچے کو آپ کندے میں بٹھا کے چاروں نکتیں نماز کی پڑھیں نہیں بلکہ پڑھائیں آپ امامت کریں لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی اپنی نواسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروٹوکول دیا اتنی عزت دی تاکہ محدثین جب یہ حدیث بیان کریں تو مسلمان کا دل لرز جائے کہ تم بیٹی سے نفرت کر رہے ہو ادھر سید الانبیاء جو تمام پیغمروں کے سردار ہیں اور بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کے مزاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ شانہ مبارک پہ جس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہو نہیں سکتا مسلح رسول جس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہو نہیں سکتا اور نماز جس سے بڑی مقدس عبادت کوئی ہو نہیں سکتی اور ایسے مقتدی جس میں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم جیسے مقدس لوگ مقتدی ہیں اس سے خوبصورت محفل کوئی ہو نہیں سکتی اس محفل میں چاروں رکتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شانہ مبارک پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے نماز کی امامت کرتے تو آپ خدارہ ہوش کے ناخن لیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناکمو چڑھانا قرآن کیا کہہ رہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفت کرتا ہوں حبا حبا گفت کو کہتے ہیں عربی میں پینلٹی کو نہیں کہتے اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفت کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں دونوں گفت کر دیتا ہوں بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی تو قرآن بیٹیوں کے لیے بھی گفت کا لفظ استعمال کر رہا ہے جو چیز تحفہ ہے خدا کی طرف سے گفت ہے اس گفت پہ آپ ناکمو چڑھانا شروع کر دیں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد دیکھیں اگر بیٹی ہے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کام ان پہ سوٹ شاید کرتا ہو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لیکن جس کو خدا کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف ہے کہ قیامت میں مجھ سے اللہ سوال پوچھے گا اس کو تو ایسا سوچتے ہوئے بھی دل کو لرز جانا چاہیے تو یہ تو بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیحت اٹھا کے دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑائے میرے جسم کا حصہ ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی کیسی عزت دے رہے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کہ میرے جگر کا ٹکڑائے وہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے اپنی بیٹی سے آخر میں اس لیے کہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو سب سے آخر میں جس سے ملتے اس کو سب زیادہ پروٹوگول دے رہے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملاخات کرتے کتنی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کا بہت خیال کیا ہے زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا بیٹی کی جہاں پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا ہے کہ یتیم بچی کی شادی ان کے ولی نے اس لڑکی سے پوچھے بغیر کہیں کر دی کسی مالدار صحابی سے بچی کسی غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلایا کہ تم نے اس کا نکاح یہاں کیوں کیا ہے ان صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ کہ ان کے والد نے مجھے ولی بنایا تھا والد کا انتخال ہو گیا ہے تو میں نے اس بچی کے رشتے کے لیے وہی سوچا ہے جس ایسے شخص کا ان کے لیے وہی سوچا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ختم کروایا اور اس لڑکی کا نکاح آپ نے اس یتیم بچی کا نکاح وہاں کیا جہاں وہ چاہ رہی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترہ للمتحابینی مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جب یہ لڑکی کہیں کسی کو لائک کرتی ہے کہیں نکاح کرنا چاہتی اور وہ بھی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ درمیان میں ان کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالیں کس قدر عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے ہاں یہاں بھی ایک مسئلہ ہے بچی جو اچھے شریف گھرانوں میں بچی کی رائے کا خیال ہی نہیں کیا جاتا اس کی رائے کو اس کا گلہ گھونٹا جاتا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جہاں وہ چرسی ہیروینچی کو پسند کریں آپ کر دیں ظاہر ہے وہ نہ سمجھ ہے لیکن اتنی بھی اپنی رائے مسلط نہ کریں کہ اس کا کہیں رجحان ہی نہیں ہے اور آپ زبردستی اس کا نکاح کر آ رہے ہیں اس کی مرضی کا بھی خیال کرنا چاہیے اس میں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے معاملے میں جب وہ بیوی کے روپ میں آپ کے نکاح میں آئے تو اس کے ساتھ کیسا معاملے کا حکم دیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے بارے میں آپ معاملات دیکھیں امی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آج کتنے دوست کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو گھر کے باہر خوب ہسی مزاک کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں اور خوب گفشپ لگا رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی گھر کی دہلی اس میں قدم رکھتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کا ایٹیٹیوٹ ایسا لگتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہے ہیں گھر میں آتے ہی ان کا ایٹیٹیوٹ چینج ہو جاتا ہے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے اخلاق سے بات ہی نہیں کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت الودا کے موقع پہ فرمایا استعصو بالنساء خیرہ فرمایا میری عورتوں کے بارے میں وسیعت کو قبول کرو قرآن کیا کہ رعاشروہن بالمعروف ان کے ساتھ معاشرت کرو ان کے ساتھ میل جل رکھو اچھے طریقے سے اور اس کی قرآن نے یعنی اس کا طریقہ بھی بیان کیا فرمایا فین کریہ تموہن آپ کہہ سکتے ہیں بھئی میری وائف میں یہ خرابی میری وائف میں یہ خرابی تو قرآن اس کو بھی بیان کر رہے کہ سو فیصد دنیا میں ٹھیک کوئی نہیں ہوتا قرآن کہہ رہے فین کریہ تموہن اگر تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسند ہے فاسا انتکرہو شیئن ویجعل اللہ فیہ خیرا کسیرا سورہ نصاب اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں این ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لئے خیر رکھ دیو کتنے کیسز ہمارے سامنے ہیں بیوی ناپسند تھی اس کو چھوڑ دیا بعد میں پشتائیں ہیں دوسری عورت لے کر آئے پتا چلا کہ پہلی والی میں جو خوبیاں تھیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں اور وہ خامیوں کے باوجود اس کی خوبیاں اس پر حاوی تھی قرآن آپ کو ترغیب دے رہے کہ سو فیصد درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا تمہیں اس میں چند باتیں ناپسند ہیں تو این ممکن ہے اسی میں اسی ناپسندیدگی میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھ دیو تو قرآن کہہ رہے تمہارے لئے پیغمبر کی سیرت میں نمونہ موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے محبت کا کیسے اظہار کیا کرتے تھے جہاں سے برطن میں آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مو لگا کے پانی پیا کرتی تھی امی عائشہ خود اس حدیث کی راوی ہیں بیان کرتی ہیں نبی اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک کو رکھ کے پانی پیا کرتے تھے کتنا عورت کا دل خوش ہو جاتا ہے اگر شہر اس سے اس طرح سے محبت کا اظہار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ایک چالیس سالہ بیوہ سے کی ہے جب آپ کی عمر پچیس سال تھی اور وہ بیوہ بھی دو دفعہ ہو چکی تھی پچیس سال میں آپ ینگ ہیں جوان ہیں اور آپ کی زوجہ کی عمر چالیس سال ہے اور دو دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں عزت کتنی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب کوئی اہم معاملہ ہوتا آپ اپنی زوجہ کے سامنے وہ معاملہ رکھتے ان سے مشورہ لیتے جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی آپ گھبرا گئے بیچین ہو گئے سب سے پہلے اپنی پریشانی اپنی زوجہ کے ساتھ شیر کی آپ نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو آپ مجھے مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے مجھے کتنی عزت دی کتنا پروٹوکول دیا باقی معاملات میں صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کہ میں احرام سے نکل رہا ہوں لیکن لوگ احرام سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی زوجہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نہیں آپ سر منوا کے احرام سے نکل آئیں جب لوگ ہی عمل دیکھیں گے تو خود احرام سے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے اس کو اس کا حق دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ اپنی زوجہ کو کھلاو تمام احادیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سنت کے لحاظ سے بلکل بے غبار ہیں فرمایا اکل ہا ما تاکل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اطعم ہا ما تطعم البس ہا ما تلبس اسے وہ پہناو جس میار کا لباس آپ خود پہنتے ہو اسی میار کا لباس اسے پہناو جس میار کا کھانا آپ کھاتے ہو اسی میار کا کھانا آپ اس کو کھلاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرا جسم ہلکا تھا ایک غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کے واپس آ رہے تھے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانے کا حکم دیا آپ اپنی زوجہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا امی عائشہ کے ساتھ دوڑ میں امی عائشہ فرماتی ہیں میں ہلکی پھلکی تھی میں مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی کچھ ٹائم گزرا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بھاری ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ وقت کے بعد کچھ سالوں کے بعد میرا جسم بھاری ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ آپ دوبارہ مقابلہ کرو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑے آپ ایک طرف منظر دیکھیں کہ سید الانبیاء یعنی ہمارے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی کی معاشرے میں کوئی عزت مل جائے کوئی مقام مل جائے تو وہ اپنے گھر والوں کو اتنی عزت دے رہا ہو ایسی بے تکلفی کا معاملہ کر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دوڑ لگائی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں مجھ سے آگے نکل گئے جیت گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عائشہ تلکا بتلکا یہ اس کا بدلہ ہو گیا جو پہلے میں مقابلہ ہارا تھا یہ اس کا بدلہ ہو گیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حبشیوں کا کھیل دکھایا اور کیسے دیوار پہ کھڑے ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک سے پر میں سر رکھ کر ان حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی امی آئیشہ فرماتی ہے کہ خود سوچیں کہ ایک نو عمر لڑکی کھیل میں کتنی دلچسپی رکھتی ہوگی کتنی دیر تک میں نے دیکھا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں نہیں تھکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک کو مجھ سے ہٹایا نہیں یہ عزت اور یہ مقام عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ اگر تم میرے امتی ہو اور مجھے مانتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میری عصوہ میں تمہارے لیے کوئی سبق ملتا ہے تو اس امت کے امتی بھی پھر ایسے ہی چلیں گے ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلوقی یہ تو اور بیٹی کا میں نے بتایا بیوی کا میں نے بتایا اب ماں کے کیا حقوق اسلام نے بیان کیے صحابی آئے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلوقی یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ اخلاق کا مستحق کون ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ہم جب دنیا میں کسی سے بات کرتے ہیں تو میٹھے لہجے میں مٹھاس ڈالنی پڑتی ہے اخلاق کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ میٹھے لہجے میں بات کریں نرم لہجے میں تو سب سے زیادہ میٹھی زبان کس سے بات کرتے ہوئے میں استعمال کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے دیکھئے صحابی کا مطلب تھا ماں کے بعد لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب کو دوبارہ ریپیٹ فرمایا فرمایا امک ماں کے بعد دوسرے نمبر پر بھی اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے ماں کے ساتھ ہی کیسی بلاغت ہے اس کلام میں پھر ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب وہ صحابی بزبان حال کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ ماں کے بعد ماں کا نمبر ہے لیکن اس کے بعد کس کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک اس کے بعد بھی ماں ہی کا نمبر ہے کیسی زبردست تعلیم دی جا رہی ہے پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو اس کے بعد تمہارے والد کا نمبر ہے کیا مطلب اس کو میں اپنے الفاظ میں اس حدیث کی تشریح یوں کرتا ہوں کہ جب آپ والدہ سے بات کریں تو اپنے کلام میں ایک چمچ چینی کے بجائے تین چمچ چینی گھولیں آپ اتنا میٹھا کریں اپنے کلام کو اس کے بعد آپ اپنی ماں سے بات کریں قرآن نے والدین کے حقوق بیان کیے لیکن ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو الگ سے ہائلائٹ کیا فرمایا ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے قرآن آگے کیا کہتے ہیں حملتہ امہ کرہن ووزاتہ کرہا ماں تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں بچے کے بوجھ اٹھاتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنتی ہے وحملوہ وفصالوہ ثلاثون الشہرہ اور پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا دودھ چھڑانے میں تیس مہینے کا عرصہ ہے یہ حمل کا اور دودھ چھڑوائی کا گود میں اٹھا اٹھا گھومتی ہے وہ اس کو تو یہ حقوق اللہ نے عورت کے بیان کی ہے فقہہ اکرام نے بیان کی ہے کہ والدین جن میں والد بھی ہے والدہ بھی ہے اگر نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کی دادی نانی یہ بھی داخل ہیں اس میں اگر وہ نفلی نماز میں آپ کو پکارتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز توڑ کر ان کی پکار کا جواب دیں تو اس لئے اپنی جانوں پر رحم کرنا چاہیے بعض علاقوں میں ہمیں اقتلاعات آتی ہیں میں تو اب اس پر حیران ہوں کچھ ظلم تو ایسے تھے جو دنیا میں ظلم سمجھے تو جاتے تھے ہوتے تھے لیکن سمجھے جاتے تھے اب تو پڑھے لکھے طبقے میں وہ ظلم آ گئے ہیں وہ اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ جن میں سب سے بڑا ظلم کہ اس کی پیدائش کو ہی روکا جا رہا ہے یعنی الٹرا ساؤن کیے جاتا ہے لڑکی ہے تو اس کو مار دو یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس پر رو رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے کہ جس سنف کے اللہ نے اتنے فضائل بیان کیے اور جس کے اتنے حقوق بیان کر دیئے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ اللہ کے غضب اور اس کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو بچیوں کے اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں بیٹیوں کے پیدائش پر رونا مجھے تو حقیقت ہے کہ دل سے ان لوگوں کے لیے دعا کے لیے بھی الفاظ نہیں نکلتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دل چاہتا ہے کہ آدمی بد دعا دے کہ اللہ ایسے بدبخ لوگوں سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے لیکن بھارال مو سے الفاظ اچھے نکالنے چاہیے دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ ایسے بدبخ لوگوں کو ہدایت دے اور بیٹی کی نعمت کو نعمت سمجھنے کی اللہ انہیں توفیق دے اور یہاں میں ایک آخر میں ایک بات کرتا چلوں کیونکہ لوگوں کی کالز آتی ہیں لوگوں کے حالات آتے ہیں آج ایک نیا ظلم بھی ہمارے معاشرے میں عورت پر ہوتا ہے اس پر کمانے کا بوش ڈالا جا رہا ہے ایسی لڑکی آئیں جوب کر کے اپنے شوہر کو بھی پال رہی ہیں ساس سسر کو بھی پال رہی ہیں اور وہ دیوروں تک کو پال رہی ہیں کمانا مرد کی ذمہ داری ہے اور اللہ نے مرد پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے عورت کو کھلانا ہے تو مرد کھلا کے خوش ہوتا ہے تو خدارہ کھلانے والے بنیں کھانے والے نہ بنیں اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق جو اللہ نے ایک دوسرے کی حقوق ہم پر رکھے ہیں ان حقوق کو بھرپور طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت والی زندگی نصیب فرمائے